میں نے دیکھا کہ جو پہلے اور دوسرے فیز میں بھی پولنگ جو رہی کافی اچھی مقدار میں لوگوں نے ووٹ ڈالے خاص کا جو نوجوان ہے تو یہاں مجھے ساؤتھ کشمیر میں امید ہے کہ لوگ نورتھ کشمیر سے بھی کابی ریکارڈ توڑ کے یہاں پولنگ کریں گے ووٹنگ کریں گے کیونکہ مسئلے سب کے ایک جیسے ہیں اور سب ہی لوگ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں ڈلی کی سرکار کو کہ جو دوہزار انیس سے آپ نے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تب کیے آپ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں قابلی قبول نہیں ہے ہم اس کا جواب آپ کو ووٹ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو جس طرح سے تھری سیونٹی کو لے کر کل سپرین کورٹ نے آخری پیٹشن بھی خارج کر دی لیکن عمر صاحب نے الزام لگایا کہ یہ بی جے پی کے ساتھ برابر کی شریک رہی ہے پی ڈی پی ایبوگریشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی میں اور علتہ بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی حساب دے کے سورس آف فانڈنگ کیا ہے دیکھئے جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے انیس سے اکتی سے لے کے جمہور کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں جتنے بھی مہائدے ہوئے ہیں وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں میں مہائدہ نہیں کہوں گی میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے اور آج جمہور کشمیر جن حالات میں ہے جس مسئیبت میں ہے جس تکلیف میں ہے وہ انہی کیا سارا کیا درہ ہے انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا اقتدار ملا کرسی ملی تو الہاق بہت اچھا تھا کرسی چلی گئی تو بولا اب رائش شماری کرنی ہے اس کے بعد انہیس سے پچھتر میں انہوں نے اندرہ جی کے ساتھ اکارڈ کیا وہ بھی کرسی کی خاطر کیا جن لوگوں نے بائیس سال جیل کی سزا کاٹی ان کو کیا دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اس کے بعد کانگرس کے ساتھ اکارڈ کر کے مقبول بٹ کو فانسی دی وہ اس کا معاہدہ کا وہ نتیجہ نکلا اس کے بعد دوسرا اکارڈ کیا فاروق صاحب اور کانگرس میں ہو گیا اس میں کیا ملا اس میں یہی ملا کہ ایٹی سیون میں صرف اسی کرسی کی خاطر رگنگ کی کہ آج ہمارے قبرستان جو ہے شہیدوں سے برے ہوئے ہیں ملک کے نوجوان ملک کے جوان بھی شہید ہوئے ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے ہمارے بچے یدیم ہو گئے ہیں ہماری لڑکیاں بیوہ ہو گئی پی ڈی پی نے دو بار ایک بار کانگرس کے ساتھ ہاتھ جوڑا دو ہزار دو میں اور اس میں پوٹا ختم کرنا ٹاسک فوس ختم کرنا جمہور کشمیر کے مسئلے کے حال کے حوالے سے بات چیت کرنا اور اس سے بڑا معاہدہ اگر جمہور کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے ستھر پچھتر سال میں کوئی معاہدہ کسی پارٹی نے کیا ہو مرکزی سرکار کے ساتھ ہم نے بی جے پی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا جس میں ہم نے ان سے مسئلے کشمیر کے حال کے حوالے سے بات چیت پاکستان کے ساتھ بات چیت جمہور کشمیر میں بات چیت اسپا کو ختم کرنا تین ستھر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا اور راستے کھولنا تو مجھے بتائیے نیشنل کانفرنس نے چالیس پچاس سال یہاں رہے ستھر سال سے وہ معاہدے کرتے آئے مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دلی سے کبھی کچھ مانگا ہو سب کچھ تو دے دیا ان کو ہمیشہ تو سرنڈر کیا یہ پی ڈی پی ہے جس کے پاس دلی والے خود چل کے آئے رام آدو چل کے آئے دوسرے لوگ چل کے آئے ڈاکٹر منمون سنگھ دوہزار دو میں خود چل کے آئے ہم تو ان کی طرح جیسے دوویندر رہنہ نے بولا کہ عمر صاحب اور ہم وہ خود چلے گئے دوہزار چودہ میں دلی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے اس کے بعد دوہزار انیس میں وہ خود چلے گئے سرکار بنانے کے لئے ابھی حالی میں ان کے بڑے ہی جو دوست ہیں بولا منبی آزار صاحب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بی جے پی والوں سے رات کو ملتے ہیں ہم تو مہبو مفتی تو رات کو نہیں ملتی ہیں ہم نے تو جو کیا دن دھاڑے کیا ہم نے جو ایجنڈ آف الائنس بی جے پی کے ساتھ کیا تین مہینے لگائے مجھے ایک بات جو ایجنڈ آف الائنس میں ایک امر صاحب کر کے دکھائے نا کر کے دکھائے مجھے ان کے پاس سٹھ ایم ایلے تھے انہوں نے تو امر صاحب کی منسٹر کے لئے وہ جو اٹانیمی کا ریجویٹشن ہے اس کو بھی دسپن میں فینکا یہ کیا بات کریں گے میرے ساتھ محبوبہ مفتی نے بارہ ہزار نوجوانوں کی ایف آئر واپس لی بی جے پی سرکار میں سیز فیر کرایا بی جے پی کے سارے ڈیلیگیشن منسٹر ارن جیٹلی تک کو یہاں لائے اور یہاں باتچیت کے لئے ان کو آمادہ کیا مگر یہاں حریت والوں نے دروازہ نہیں کھولی تو محبوبہ مفتی کیا کر سکتی ہے کوئی یہ کر کے لکھائے جو محبوبہ مفتی نے اپنے وقت میں کیا یا جو مفتی محمد سید نے اپنے وقت کیا جو مو کشمیر کی قوم کے لئے ہم نے تو قوم کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لئے ہر اقدام اٹھائے انہوں نے تو سب کچھ اپنی کرسے کے لئے کیا آج بھی پچھلے پانچ سال سے ایک ہی راگ اناپ رہے ہیں الیکشن کرو الیکشن کرو اسمبلی کا الیکشن کرو کیونکہ کرسی کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے